بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ باب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ اللہ ایوی درفان بٹ کے ساتھ آپ کا محضبان حاضر ہے سلام عرض کرتا ہوں سب سے پہلے پاکستان کے کونے کونے میں بسنے والے ان تمام انصافینز کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے اسلام آباد کے تاریخی جلسہ کو کامیاب بنانے کے لیے پاکستان کے بیٹے اور بیٹیوں نے ماؤں بہنوں نے اپنا حق ادا کیا اور حق تو یہ ہے کہ حق پھر بھی ادا نہ ہوا کیونکہ ہم پاکستان کے لیے نکلے تھے آپ پاکستان کے لیے نکلے تھے خودمختاری کے لیے نکلے تھے اپنی عزت انا اور سالمیت کے لیے نکلے تھے کہتے ہیں کہ سرپرائز کدھر گیا خان نے جن کو سرپرائز دینا تھا ان حلکوں تک بات پہنچ چکی ہے ایک بات آج کرنے لگا ہوں اور میں انتہائی سوچ بچار کے بعد یہ بات کرنے لگا ہوں ہم نے اب اپنی طوانائیاں کسی کا دفع کرتے ہوئے نہیں گزارنی ہم حلف دے چکے ہیں کہ ہم خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم این نارو دینے والوں کی اب کبھی دفع نہیں کریں گے ہم ڈان لیکس میں اس ملک کے غداروں کو این نارو دینے والوں کا کبھی دفع نہیں کریں گے ہم اپنی تمام طوانائیاں ان صافینز اب صرف کریں گے عمران خان اور اس سے بڑھ کر پاکستان کے لیے ہاں جہاں موقع آیا وقت آیا دشمن کے خلاف تو یقیناً ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اب انہیں چھوڑ دیجئے اپنی طاقت اپنی طوانائیاں صرف اور صرف اس بات پہ صرف کیجئے کہ ہم پاکستان کے بیٹے ہیں ہم پاکستان کی مائیں بینیں اور بزرگ ہیں ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم نیوٹرل نہیں رہ سکتے دھمکی عمران خان کو نہیں دی گئی دھمکی وزیراعظم پاکستان کو دی گئی دھمکی ریاست پاکستان کو دی گئی اور ایسے حالات میں یہ کہنا کہ ہم نیوٹرل ہیں اور آپ لوگ جانتے بھی ہیں کہ اس دھمکی کے پیچھے کون ہے اور اس دھمکی کے دھمکی دینے والوں کا ساتھ کھڑے ہالوں میں ہونے والوں میں سے کون ہے اتنا کچھ جانتے بوجھتے بھی پھر بھی میں کہوں کہ میں نیوٹرل رہوں گا تو اس سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے آپ خان کی تقریر کا آخری حصہ سنیے گا وہ شخص کس بے بسی کے ساتھ ہنستے ہوئے بات کرتا ہے اس کی ہنسی کے پیچھے کتنا دکھ اور قرب ہے یہ کوئی نہیں جانتا سرکاری اہدوں پہ بیٹھنے والے لوگ اپنی رشتہ داریاں نبھانے میں لگا ہوا ہے اب ایک شخص اور اپوزیشن کو حلہ شیری دی جا رہی ہے اب میں اپوزیشن جماعتوں سے کہوں گا کہ کل تک تمہیں تم جسے کہتے تھے کہ باپ ان کے ساتھ ہے ان کو باپ بچا گیا اب باپ تمہارے پاس آ چکا ہے اب اس باپ کو باپ کہنا شروع کر دوں میں پھر انسافینز آپ سے کہوں گا کہ خدا کے لیے اپنی توانائیاں ایسے لوگوں کے لیے صرف کرنی چھوڑ دیں امران خان اپنی جنگ خود لڑے گا ہم اپنی جنگ خود لڑیں گے انسافینز ہم نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے امران کے ٹائگرز اور ٹائگرز سن لیں مد دیفنڈ کریں کسی کو اداروں کو ادارے اپنے کیے کہ خود جواب دے ہیں ہاں ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اداروں سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم قطعی طور پر ان کی ایسی باتوں کے ساتھ نہیں کھڑے کہ جن کا تلق ملکی سالمیت سے ہے اور یہ آنکھیں بند کر کے رکھے ہوئے ہیں میں خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں فرزند راولپنڈی شیخ رشید کو کہ جو آخری دم تک خان کے ساتھ کھڑا ہے میں محترمہ زبیدہ جلال صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں جیڈیے کی فہمیدہ مرزا صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو امران کے ساتھ نہیں ملک کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو ملک کے لیے اپنے سینے میں درد رکھتے ہیں خان کہیں نہیں جائے گا خان پانچ سال پورے کرے گا اب دوست کہتے ہیں ان باکس میسجز کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ میرے تمام صاحب کا ویڈیو لارڈز اٹھا کے دیکھ لیں جو میں نے کہا تھا بلکل اسی طرح ہونے جا رہا ہے پنجاب میں تبدیلی آئی پارٹی کے خدا رکین بھی چاہتے تھے کہ ایک ایسا وزیراعلا آنا چاہیے کہ جو اپوزیشن کو ٹاف ٹائم دے سکے چوہدر پرویز الہی صاحب یقیناً اس میں محارت رکھتے ہیں جو اٹھا کے مائن ہیں لیکن خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں تمام جو اتحادی ہوتے ہیں وہ بارگین کرتے ہیں یہ سیاست کا حصہ ہے یہ جمہوریت کا حصہ ہے لیکن میں نے کہا تھا کہ چوہدری زہور علیہ شہید کا خانوادہ ملک کے ساتھ کھڑا ہوگا اس وقت میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں عثمان بزدار کو بھی کہ جس نے کہا کہ میں اپنی وزارتِ آلہ پاکستان اور عمران خان کے لیے قربان کرتا ہوں سلام ہے عثمان بزدار کو بھی اب آ جاتے ہیں بلاول کی طرف بلکل پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلاول زرداری کو وزیر خارجہ بنا دیا جائے اس سلسلے میں شیخ رشید صاحب سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کی بات ہوئی تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ بلاول کو چونکہ ابھی وہ عمر کے اس حصے میں نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ ملک کی وزارتِ خارجہ کو چلائے تو بطورے ٹریننگ اسے جنجال پورا کا وزیر خارجہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان ٹیلیویزن پہ ایک جنجال پورا ڈراما چلتا تھا تو بلاول کو جنجال پورا کا وزیر خارجہ بنانے کا امران خان نے منظوری دے دی ہے مبارک بات بلاول کو یقیناً اس کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں گی اور وہ یقیناً آنے والے وقتوں میں مزید ترقی کرے گا اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جلسہ میں گئے یہاں پہ بھی احاد کرنے کی کوشش کی گئی یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ جلسہ کی لائٹس اور آپوزیشن کے ریلیوں کو ایسے وقت میں اجازت دلوائی گئی میں لفظ دلوائی گئی بول رہا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے کافلوں کو بھی روکا ٹریفک ہرڈرلز کریئٹ کی جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے کافلے لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر رہے پاکستان ٹیلی کمیجنکیشن آتھارٹی جو ہے وہ اس بات کا ڈیٹا دے چکی ہے کہ چھے سے سات لاکھ لوگ جو اس دن نئے نمبروں کے ساتھ اس نیٹورک پہ آئے ان کی تعداد چھے سے سات لاکھ تھی جو جلسہ گاہ کے اندر تھے جو اسلام آباد میں آئے جو اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکے ان کی تعداد اس میں شامل نہیں ہے آپ دوستوں کی محبت کا بہت شکریہ خان کہیں نہیں جا رہا لیکن پھر کہوں گا اپنی توانائیاں اب ہم نے ایسے لوگوں کے لیے زائع نہیں کرنی کہ جو لوگ حامد میر جیسے لوگوں کو بھی این نارو دیتے تھے جو ڈان لیکس کے ذمہ داروں کو بھی این نارو دیتے تھے جو دشمن کی صف میں کھڑے ہو کر دشمن کے ایجنڈے کی تکمیل کرنے والوں کے ساتھ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو نیوٹرل ہیں اب سیاست میں حضور نیوٹرل ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں ان میں نیوٹرل نہیں ہو سکتے میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ جرنل باجوہ ایک انتہائی پروفیشنل سپاہ سالار ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کے ساتھ اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک ان کے اوپر یہ ذمہ داریاں ہیں میں ان لوگوں سے کہوں گا جو اس وقت میری فوج میں لابنگ کر رہے ہیں کہ اپنے اختوں کے لیے میرے ملک کی فوج کو تماشاں مت بناو میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ خان نے اگر کسی کی تقرری میں تخیر کی تھی تو اسے سٹریم لائن کرنے کے لیے کی تھی ملک سے وفادار رہیے اپنی رشتہ داریاں نہ نفائیے یہ پاکستان دنیا کے نقشے پہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے عمران خان کی قیادت میں اس ملک کی سرحدیں پھیل تو سکتی ہیں سکڑ نہیں سکتی یہ لکھ لی جئے گا خان جب تک اقتدار میں رہے گا آپ کی اس اپوزیشن کی منجی ٹھوکتا رہے گا آپ دوستوں کی محبت کا بہت شکریہ اسلام آباد کے جلسے پر بہت بہت مبارک بات اور بلاول تم سیاست بطور وزیر خارجہ شروع کر رہے ہو تمہیں بھی تمام ان صافیانز کی طرف سے بہت بہت جنجال پورا کا وزیر خارجہ بننے کا پر مبارک بات اللہ میرا آپ کا ہم سب کا حامی ناصر ہو تحریکِ عدمِ اعتماد انشاءاللہ کامجاب ہوگی اور پھر آپوزیشن کی وہ منجی ٹھوکے گی میں نے آپ کو کہا تھا کہ نون لیگ کیا اب اس ملک کی سیاست میں کوئی کردار نہیں ہوگا آنے والی حکومت میں چوخان کی حکومت ہوگی شاید وہ آپوزیشن میں بیٹھنے کے بھی قابل نہ ہو یہ میری بات آج لکھ لیجئے گا خان اپنی جنگ اس وقت خود لڑ رہا ہے آپ قوم کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں اسے اور مجھے بھی اور افس وطن عزیز کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا امران خان زندہ باد پاکستان پائندہ باد خدا حافظ